اللہ تعالیٰ فرمائے گا نکل جائے یہاں سے زلیل اور راندہ درگاہ ہو کر جب اس نے کہا نا کہ میں آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ان کے اوپر حملے کروں گا اکثر لوگوں کو میں ورغلا دوں گا تو اللہ نے اب ہونا تو چاہیئے تھا اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تک نہ میرے بندے انہوں تو کس نہ کرنا ہے ہاں دنیا میں اگر کوئی بدماش آکے تھریٹ لگائے کسی بادشاہ کو بادشاہ کہتا ہے میرے بندے انہوں آتھتے لاتوں میں تنوں تک نہ ہوں لیکن اللہ وہ بادشاہ نہیں ہے کیوں اس لیے کہ اللہ نے یہ مخلوق اس لیے پیدا نہیں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر حکومت کرے اس لیے پیدا کی ہے کہ انہیں اختیار دے اور یہ اپنی مرضی سے اللہ کو چنے یہ محبت کا جذبہ وہ جذبہ ہے جو اللہ اپنی مخلوق سے چاہتا ہے اگرچہ اللہ اس محبت کا محتاج نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ وہ مجھے چاہیں تو جب اللہ کی ڈیمانڈ ہے نا اپنے بندوں سے پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اچھا ہے شیطان جو میرے ساتھ غداری کر رہا ہے تو ٹھیک ہے میں اسے بھی جہنم میں بھیکوں گا ایک مثال دنیاوی طور پر اگر کوئی عورت بدکار ہو تو خامد اسے قبول نہیں کرتا یار خامد نہیں شرک برداشت کرتا اللہ تو بہت غیرت مند ہے یہ اللہ کی غیرت ہے کہ جب شیطان نے کہا نا کہ میں انہیں ورگ لاؤں گا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں ان کی حفاظت کروں گا اللہ نے کہا اچھا میں کتابیں بھیجوں میں پیغمبر بھیجوں میں انہیں آخرت کی فلم پہلے چلا کے بتا دوں اس کے باوجود یہ تیرے بیچے چلیں تو ٹھیک ہے پھر یہ تیرے ہی ہیں لے جائے ان کو کوئی گرنٹی نہیں یہ غدار ہے میرے میں ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھنے کے لیے دیا یہ ہے جناب کتابوں کا خدا آپ کو خدا بتایا کہ بڑی نانی اممہ ہے انٹ تے سارے نوی معاف کر دے گی نا اللہ فرمارا جس نے شیطان کی پیروی کی شیطان تیرے ساتھ انہیں بھی میں زلیل و خوار کر کے جہنم میں بھی نکلا یہاں سے زلیل و خوار ہو کر لمن تبعک منہم لعمل ان جہنم منکم اجمعین جو کوئی تیری اب پیروی کرے گا نا تو میں جہنم کو بھر دوں گا تُڑ سے اور تیرے ماننے والوں سے جاؤ نکل جاؤ تفاہ ہو جاؤ یہاں سے ہوئے 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 سرکار یہ جب میں پڑھتا ہوں نا آیات تو میں کام پڑھتا ہوں اس کائنات میں اگر انسان کا کوئی واحد ظہارہ ہے نا تو وہ اللہ کی ذات ہے تو یہ شیطان کی پیروی اتنی بڑی بیماری ہے کہ اللہ بھی آتھ چکلن نا فیر تو اس سے پہلے کہ اللہ ہم سے ہاتھ اٹھا لے اور وہ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے راضی نہ رہے اس کے دامنے کرم میں ہی پناہ لے لی جائے اس لیے آپ دیکھیں یہ قصہ آدم اور عبلیس جب سورہ سواد میں آیا نا سورہ ساتھ جب کنکلورڈ ہوئی ہے نا جی کس شان سے کنکلورڈ ہوئی ہے انسان حیران ہو جاتا ہے یہی بات وہاں پہ بھی ریپیٹ ہوئی ہے بار بار یہی باتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں نا وہاں پہ الفاظ ہے قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ شیطان نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم میں ساروں کو یہ اغواہ کر لوں گا إِلَّا عِبَادَكَ مِّنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ہاں جو تُو نے خالص اپنے بندے کیے میں نا ان کو تو میں نہیں کر سکتا یعنی پیغمبروں کو قَالَ فَالْحَقْ وَالْحَقَّ أَقُولَ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر سنو فیصلہ سچی بات تو یہ ہے اور میں سچی بات ہی کرتا ہوں کھری کھری بات سناؤں گا لَأَمْلَ أَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمْ مَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ تو میں ضرور بھار دوں گا جہنم کو تُڑ سے اور ان تمام لوگوں سے جو تیری پیروی کریں گے یعنی جنوں اور انسانوں میں سے اس کے بعد پتا کیا آیت آتی ہے وہاں پہ یہ سورہ سواد کنکلورڈ ہو رہی ہے 38 نمبر سورت قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِ اے نبی تم انہیں فرما دو کہ میں اللہ کا تعرف کرنے کروانے کے عوض تم سے کوئی معافظہ ڈیمانڈ نہیں کرتا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ اور میں کوئی تکلف کرنے والا بینی ہوں میں نے کھل ڈھول کے بعد بتا دی ہے اللہ نے توڑی گرنٹی کو نہیں جل لئی ہوئی یہ صرف شیخ عبدالقادر جلانی گرنٹی لائے سکتے ہیں انورٹیڈ کومنز پر کہ جو بھی میرا مرید ہے میں اتنے ہزار لائے جاؤں گا یہ ان کی طرف بھی جھوٹ منصوب ہے ہم نہیں کہتے کہ عبدالقادر جلانی نیکہ ہوگا اور یہ بات تو میں نہیں کرنے کے لئے تیار اللہ کے نیک بند ہے یہ باتیں کیسے کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے ان کی طرف منصوب کیا ہوا ہے تو جب آپ منصوب کریں گے پھر ہم کہیں گے جناب کوئی بھی ہے اور یہ ابن عباس کا فتوہ ہے صحیح مسلم میں مقدمہ میں موجود ہے ابن عباس نے جب مولا علی کی وفات شہادت کے بعد ان کے فتوے مگوائے نا تو کچھ غالیوں نے ان کے فتوے چینج کر دیئے تھے ابن عباس نے کہا اللہ کی قسم یہ مولا علی کے فتوے نہیں ہیں اللہ کی قسم اگر علی نے یہ فیصلے کیے ہوتے تو وہ بھی گمراہ ہو گیا تھا لوگوں نے کہا نہیں ان کی فیصلے انہوں نے کہا اگر علی کا بھی فیصلہ ہے یہ گمراہ کون فیصلے ہیں یہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں وہ ٹیمپر ہو گئے تو ابن عباس نے دیکھے کتنا ان کو کانفیڈنس تھا انہوں نے کہا یہ حضرت علی یہ بات کر نہیں سکتے اور بالفض اگر علی نے بھی کیا ہے تو وہ بھی گمراہ ہو گیا تو سرکار اگر مولا علی کے بارے میں ابن عباس یہ بات کر رہے ہیں تو اڑے عبدالقادر جنانی تو اڑے بازید بستامی تو اڑے جنان بغدادی تو شہر کوئی نہیں کیا بات کر دی ابن عباس نے کہ اگر علی نے بھی یہ بات کی ہو تو وہ بھی گمراہ ہو گیا تھا اچھا بات یہاں پہ آ رہی ہے کہ میں تکلف نہیں کر رہا کھلی ڈولی میں نے بات بتا دیا نبی ان سے فرما دو کہ یہ نہیں تم نے کہنا کہ جو کچھ بھی ہیں تیرے معبوب کی امت سے بتا دو ان کو یہ تو نہیں قرآن اور نبی الاسلام خود نصیحت یہ تو نہیں ہے مگر نصیحت تمام جہان والوں کے لئے اور ان قریب انہیں یہ خبر ہو جائے گی یہ جو کچھ دھمکیہ لگائی جا رہی ہے یہ پوری ہو کے رہنی ہے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کو غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے دھوڑ ڈالے ہمیں معاف بھی فرما دے ہمیں کتابوں سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق اتا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ